بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے تابدار اونٹ جدر اس کو چلائے جاتا ہے چلا جاتا ہے اور اگر اس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی پر بیٹھ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے مگر اس کے موجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کر اس پر بیٹھ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی سنو میں بتاتا ہوں دوزب کی آگ حرام ہے ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا نخائط نرم نزاج اور نرم طبیعت ہو لوگوں سے قریب ہونے والے سن مراد وہ شخص ہے جو نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو اور وہ لوگ بھی اس کی اچھی خاصلت کی وجہ سے اس سے بے تقلق اور محبت سے ملتے ہوں سبحان اللہ اسلام علیکم کیا حال ایمورس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ایسے ایمان میں رکھے آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول پرمائے اور آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں اور مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ جائز ہیں تو آپ کی ان حاجات کو مقاصد کو اور ان خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول پرمائے اور اگر آپ لوگ دیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ اتا کریں اگر آپ لوگ رزق کی سنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلی مقدار میں رزق اتا کریں جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہے اور مجھے خصوصی دعا کے لئے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اور ان کی پسند کی نوکری عطا کریں اور ریورس جس کی جو بھی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اسے سالو کرے ان کو اپنی مشکلات سے نجات دلائے آمین ریورس مجھے بھی اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں شکریہ میں آپ کی میسپان لیلہ آزر ہوں اپنے چینل میں ریورس آج جو میں آپ لوگوں کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلی مقدار میں رزق اطاع کریں اور ان کی رزق میں اگر تنگی ہے تو ان کا رزق جو ہے وہ غصت اختیار کرجے غرض کاروبار کے حوالے سے یعنی کہ جو لوگ پریشان ہیں تو ان کے لئے میں آج یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری میلز آئی ہوئی ہیں کہ ہمارا کاروبار چل نہیں رہا ہمیں بہت پریشان نہیں ہو رہی ہے تو پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں تو آج میں ان کے لئے ایک بہت ہی آسان وظیفہ لے کر آئی ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے انہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں تاکہ میری ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک ضرور کیجئے اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میری حوث آپ ضائع ہوتی رہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں اسے اس وظیفے کی ضرورت ہے تو میری ویڈیو کا لینک اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کا بھی فائدہ حاصل اسے بھی فائدہ حاصل ہو سکیں شکریہ اور ویڈیو میری ویڈیو کو شروع سے ان تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا جائیں تو چلے میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ جو عمل میں آج آپ لوگوں کیلئے وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ مغرب کی نماز کے بعد کا عمل ہے اور یہ مغرب کی نماز کے بعد ہی ہوگا اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو کسی اور نماز کے بعد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اور دوسری بات اس وظیفے کی اجازت سب کو ہے کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں اجازت کا ذکر نہیں کرتی تو اب آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ اس وظیفے کی اجازت ہر عام اور خاص بندے کو ہے یعنی کہ جو بھی عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی مغرب کی نماز ادا کر لیں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے چھے جو نفل ہیں چھے نفل پڑھنے ہیں اس طرح سے کہ آپ نے چھے سلام کے ساتھ نفل ادا کرنے ہیں اور آپ کے نفل بن جائیں گے بارہ یعنی بارہ رکاتیں ہو جائیں گی چھے سلام ہو جائیں گے اور دو دو کر کے آپ نے نفل ادا کرنے ہیں دو دو نفل ادا کرنے ہیں اور ہر رکات میں ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے یعنی کہ بارہ نوافل ہو جائیں گے آپ کے اور چھ سلام ہو جائیں گے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور پھر جب آپ کی بارہ رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ دروشی پڑھ لیں دروشی پڑھنے کے بعد اپنے رزق میں اضافے کیلئے اللہ تعالیٰ صحیح خوب گڑ گڑا کر روک کے آرزی کے ساتھ دعا مانگیں انشاءاللہ یہ عمل جب آپ اپنی روٹین بنا لیں گے اس کو اپنے روز کرنا ہے اس عمل کو اپنے روز کرنا ہے اور آپ کچھ دن کے عمل سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اپنے رزق میں آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سارا اضافہ منا شروع ہو گیا ہے اور جس قسم کی بھی تنگی ہے تو وہ دور ہونا شروع ہو گئی ہے جن لوگوں کی کاروبار نہیں چل رہے ہیں تو وہ یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ ان کے کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجارب عمل ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا تو ویوائز میری یہاں پر آج کی ویڈیو تھی ختم امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کا بٹن پرس کر دیں اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں شکریہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے لیلہ کو اب اجازت دیجئے میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فیمان اللہ